بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ نے بچوں کو ایڈنٹیفائی کروانا ہے ٹیکس کے اندر کہ ریالیٹی پروناؤن ہوتا کیا تو ہم آج کے اس ویڈیو میں یا اس لیکچر میں ریالیٹی پروناؤن کے بار میں پڑھیں گے لیکن ہم اس کو ایڈنٹیفائی جب ہم لیکچر کی ٹرانسلیشن کریں گے اس کے انٹرنل ہوتے ہیں ان دورانیے کے میں ہم گرامر یہ ڈسکس کریں کہ ریالیٹی پروناؤن کہاں کہاں پہ موجود ہے کیسے کیسے استعمال ہوا لیکن ہمارے پر بہت سی اگزامپل ہے جو ہم یہاں پہ دیں گے آپ کو کلیریفائی ہو جائے گی اوکے پرس ہم ساکتے ہیں اس دیفنیشن کیا ہے ریالیٹی پروناؤن دیفنیشن ریالیٹی پروناؤن پوائنٹس و ناؤن شوہ ویڈ پرسن پلیتو تینگ اس بین دیسکس ہمیں ریالیٹی پروناؤن بتاتا ہے کہ ہم یہ اشارہ کہتا ہے refer کہتا ہے refer something وہ پرسن بھی ہو سکتا ہے پلیس بھی ہو سکتا ہے think بھی ہو سکتا ہے ریالیٹیپ ان کو ہم لوگ ریالیٹیپ پروناؤن یا ریالیٹیپ clauses بھی کہتے ہیں defining clauses بھی کہتے ہیں subordinate clauses بھی کہتے ہیں کیونکہ objective clauses بھی کہتے ہیں یہ کسی کتب اشارہ کر رہا ہے اس کو discuss کر رہا ہوتا ہے وہ پرسن بھی ہو سکتا ہے وہ پلیس بھی ہو سکتا ہے وہ things بھی ہو سکتے ہیں اوکے ہم we have an example the man who is standing is my brother that is an example لیکن ہم پہلے یہ mention کریں گے کون کون سے ریالیٹیپ پروناؤن ہم لوگ ٹیکس کے اندر استعمال کرتے ہیں اوکے that which whom who who that or which دونوں جو ہے animals کے لئے بھی ہوتا ہے person کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں things کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن dad کا استعمال which کو بھی replace کر دیتا ہے جب ہم verbally بولتے ہیں spoken language میں تو dad کا استعمال ہم زیادہ کرتے ہیں whom اور who جو جیسے person people کے لئے استعمال ہوتا اوکے who جس کا یہ people کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ چیزوں کے بھی استعمال کیا جاتا ہے دونوں کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں who کس کے لئے ٹھیک جی جس کا یا جس کی that's the most people اور person کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اوکے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی lecture the man who is standing is my brother the man یہ person who is standing is my brother who is a relative pronoun is standing my is standing is my who is standing is my brother جو کھڑا ہے وہ میرا بھائی ہے اب کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کس کو man اس بندے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے who is standing جو کھڑا ہے is my brother میرا بھائی ہے تو یہ جو تمام clause جو ہے relative clause کی جو defining کس کو define کر رہی ہے man کو person یہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں antecedent اسی طرح ہمارے پاس اور بہت سی example ہے like what she told me isn't true what جو اس نے کہا تو اسی word یہاں پر ریلیٹی پر لوں the woman who was shouting was angry جو چلا رہی ہے was angry حصے میں کس کی طرف women place sorry person کی طرف اشارہ who کس کو refer کر رہا ہے یہ ہمارا antecedent ہو گیا جو چھوٹا دکھنے میں ہے لیکن وسیح ہے okay my garden my garden یہاں پہ کیا ہے person تو یہ place ہے which کس کو refer کر رہا ہے ہم نے یہاں پہ بات کی دی دونوں کو refer کر دیں مطبق یہ place کو یا non living things animals وغیر کو refer کر دیں یہاں پہ کیا ہے garden place okay the car dead drove right past me was dead car کی دوشاہ car کیا ہے non living thing ہے تو یہ اس کے اشارہ کر رہا ہے the man whom i send a letter will help me the man whom whom کیا ہے جس کا جس کی جس نے letter بھیجا i send a letter the man whom i send a letter will help me جس کو letter بھیجا تھا وہ اس کی کیا کرے گا مدد کرے گا تو یہاں پر اس کا کیا person whom to person کے لیے کرتا ہے the girl whose brother is in my class is nice جس کا بھائی میری کلاس میں وہ nice ہوتا ہے اس طرح یہ بہت سی اگزامپل ہم نے discuss کی جس میں ہم نے relative pronoun کو discuss کیا کہ کیا کیا ہوتا ہے یعنی پہلے اس کو define کیا پھر اس کی example code کی پھر بتایا کہ کون کون سے relative pronoun ہماری طرح استعمال ہوتے ہیں ایک word تھا جو میں یہاں پہ mention کر دیا اس طرح ہم نے example دی ہیں جو اس کو refer کر دا اس کو antecedent کرتے ہیں تو اس طرح ہم اپنے text کے اندر باقی کی مزید identify کریں تو یہی ہمارا آج کا lecture تھا ہم next میں اس کی translation کو پڑھیں گے word to word میں آپ کو word مینی تاکہ آپ اس کو خود connect کریں Thank you so much have a good day